اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ یقین ان ٹھیک تھاک ہوں گے اچھا آج باہر سہن میں جوہینہ وہ کافی گند پڑا ہویا کیونکہ رات کو جوہینہ آندھی چلی ہے یہاں پہ تو کافی جوہینہ کاغذ وغیرہ بکھنے ہوئے یہاں پہ اڑھ اڑھ کے پتہ نہیں کہاں کان سے آگئے ہیں تو آج جوہینہ وہ لبنا گرینڈ صفائیاں کر رہی ہے سمجھ لیں کہ باہر سہن سے بھی جوہینہ اچھی طرح سے صفائی ہو رہی ہے یہ دانی جوہینہ یہ اس کی سائیکل کافی دنوں بعد آج جوہینہ صحیح ہی ہے تو سائیکل پہ بیٹھ کے اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ یقین ان ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں صفائی کر رہی ہوں اور میرا بریش جو ہے وہ بار بار اتر رہے اور مجھے سب سے بڑی مسئیبت بھلا کیا پڑھ رہی ہے یہ ایک یہ ٹوٹ رہے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ بن رہا ہے وہ اندر سے کھل جاتا ہے لاغ کرنا پڑتا ہے اس کو تو دوسرا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ وہ کاغذ جو ہیں ابھی بھی ہوا سال رہی ہے تو وہ اڑ کے پھر پیچھے چلے جاتے ہیں پھر میں پیچھے سے صفائی کرنا سٹارٹ کرتی ہوں تو وہ پھر گند پڑ جاتے ہیں تو اب میں نے اک کے چھوڑ دی ہے میں نے کہا چلو بس ٹھیک ہے اب جیسے ہو رہی ہے نا ویسے کر دیتی ہوں کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں موسم جو ہے نا کافی پیارا بنا ہے ہوا بھی چل رہی ہے تو ہوا کی وجہ سے جو ہے نا وہ صفائی بھی اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی ہے وہ سردی کی آمد آمد ہے آپ کو بھی بتا ہے ہوایں جو یہ جو ہوایں چل رہی ہیں نا موسم چینج ہونے کی نشانی ہے ڈیلی بادل بن جاتے ہیں اور ایسے ہوا جو ہے وہ چلتی ہے تو سردیوں والی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے کہ جیسے سردیوں سٹارٹ ہونے والی ہیں اور موسم چینج ہونے کا زیادہ اثر جو ہے نا وہ لبنا پہ ہوا پڑا ہے کیونکہ اسے ابھی سے فلو ہو بھی یہ ہے نہیں مجھے فلو نہیں ہوا مجھے ڈسٹ الرجی ہے مطلب تھوڑا سا بھی ڈسٹ جلا جاتے ہیں اگر ناپ میں تو مجھے چھنکیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں فلو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا جی اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو بھی میرے خیال میں بہت پسند ہوں گی سردیاں یہ عمر جو ہیں وہ چیک اوپر کر رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ چیک اوپر کر دیں اور چار پہنگاں باہر نکالیں تاکہ اندر سے بھی اچھے طریقے کے ساتھ صفائی ہو سکے کل ہم لوگوں نے چار پہنگاں باہر نہیں نکالی دی تو پھر میں نے ایسے ہی کر دی تھی تو موسم کل کافی زیادہ خراب تھا بادل بنے ہوئے تھے تو یہی فیل ہو رہا تھا کہ بارش ہو جائے گی تو یہ بچوں کو عمر صاحب نے کہا ہے کہ چار پہنگاں ان کے بیگ ہر وقت بکھرے رہتے ہیں جب وہ سکول سے آتے ہیں بس ان کو آتے ہی سٹڈی کرنے کی ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے اپنا اور بچوں کو اللہ کا شکر ہے کہ بچوں میں یہ بلٹی ہے کہ ان کو یہ اٹینشن ہوتی ہے کہ اگر ہم سکول جائیں گے ہمیں لیسن نہیں آئے گا تو ٹیچر اگر ہمیں ماریں گی پنیشمنٹ دیں گی چاہے باتیں کر کے چاہے اسٹریک کے ساتھ تو ہمیں انسلٹ فیل ہوگی تو وہ اس چیز میں بہت کانشیس ہیں وہ آدھی رات کو بھی لے کے اپنے بیگ پیٹھے رہتے ہیں اور ہر طرف بکس اور بیگ ہی بکھرے ہوتے ہیں جب بھی میں سفائی کرنے لگتی ہوں تو ابھی میں نے یہ سارا کو سمیٹ لیا ہے سفائی میں نے یہاں سے کر لیا ہے یہ عمر آپ کو اپنا دکھا رہے ہیں یہ ہم لوگوں نے بنائی تھی یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا جھولہ لگایا ہوا تھا اب چار پہیں رکھتے ہیں تو اس وجہ سے پھر وہ جھولا تھوڑا سا سائٹ پہ گیا ہوا ہے جھولے کے ذرا ہم نے بیک رونڈ بنائی تھی بھی وہ اچھا لگتا تھا یہ لان ٹائپ بچے جانا وہ باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بادل کافی زیادہ آگئی ہوں میں کھانا بنانے لگی ہوں زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ